بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑی انٹریسٹنگ قویسٹنز آ رہے ہیں اور یہ قویسٹن آیا ہے کہ ڈاکس آب کیا میں میری مرگیاں اور کیا میں نے رکھی بھی ہے کیا میں ان میں یہ پکڑیاں بھی رکھ سکتا ہوں میری جان کیوں نہیں وہ اگر فری رینج ہے فری رینج مرگیاں ہو نا جو جن کا فیلڈ میں وہ اپنا دانہ دن کا چنتی ہیں یا گاس پوس کھاتی ہیں ویجیٹیبلز کھاتی ہیں وہ بھی کھائیں گے یہ بھی کھائیں گی لیکن رہ سکتی ہیں کیوں نہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں مرگیاں بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ بکریاں بھی رکھ سکتے ہیں دیکھ live together وہ کٹھی رہ سکتی ہیں لیکن ریسٹ کے لیے جب ان کو اپنے شیلٹر میں لے کے جانا ہے تو وہ آپ اپنا اپنے گھر میں یعنی مرگیاں وہ اپنے گھر میں جہاں وہاں ریسٹ کریں گی اور بکریاں جو ہیں وہ اپنے گھر میں تو گھر ان کے رہنے کے الگ الگ ہوں گے اور چرنے کے یا جہاں گریزنگ وہ کریں گی اور وہاں فری رینج میں آپ کے مرگیاں وہ بھی ویجیٹیبلز کھا رہی ہیں اور دوسرے گاز پوس اور دوسری چیزیں وہ در سے کھائیں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جن لوگوں کے پاس فرض کریں کوئی ایسے سیزنز بھی آتے ہیں جن میں ہمارے خاص طور پر میجھون آ گیا میجھون میں اور در نومبر تسمبر اس وقت چارے کی بہت کمی ہو جاتی ہے تو جب ان موسموں میں جب چارے کی کمی ہو تو آپ لوگ ٹریز میں آپ ویٹ گراس اگا کے وہ آپ مرگیاں کو کھلا سکتے ہیں اور مرگیاں وہ اوپر سے ویٹ گراس بھی کھائیں گی اور نیچے سے ویٹ کو بھی کھا جائیں گی اسی طرح بکریوں کو بھی آپ ٹریز میں بغیر کسی مٹی کے بغیر وہ ٹریز میں آپ میرے پروگرامز دیکھیں ویٹ گراس ویٹ گراس دیکھیں گے تو ویٹ گراس جس طرح میں گروہ کر رہا ہوں میں یا بتایا ہوا دکھایا ہوا اسی طرح آپ لوگ یہ جو ہوتے ہیں نا مونگ بین یا مونگی وہ بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں اور وہ گروہ کر کے اور ان کے وہ آفر کریں وہ بکریوں کو کریں اور ان کو کریں گے مرگیوں کو تو مرگیاں کھائیں گی فری رینج تو میری جان ایک پنت دو کاج دونوں چیزیں رکھ سکتے ہیں اور دونوں کو پال سکتے ہیں لیکن رہائش کے لئے الگ الگ یعنی کہ اکٹھے ہی ایک جگہ پہ نو بے ٹھیک ہے مرگیاں رہنسٹ الہدہ کریں ان کو بند کرنا ہے ان کا ان کی اپنی ضروریات اور جو بکریوں میں ان کی الگ ضروریات اور چونکہ میرا پروگرام اس وقت میں لائیو کر رہا ہوں اور کوئیسنز آ رہے ہیں تو میری جان ایک چیز مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے سردیوں میں خاص طور پر سردیوں میں جن لوگوں نے یہ تو ریورڈ کی بات ہے جن لوگوں نے بڑے بڑے جانور رکھے ہوئے ہیں بہنسیں ہیں ڈیری فارمز ہیں اور ان کے اندر ہی وہ کہتے ہیں بہت گرمیش ہوتی ہے سب کچھ ہے تو وہیں انہوں نے بھوڑوں کی چار پہیاں بچائی ہوتی ہیں اندر لیس خدا کے لیے ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں میں نے بہت سارے بھوڑے دیکھے ہیں جو ادھر وہ بہنسیں پشاپ کر رہی ہیں اور ان کا گھوپر کر رہی ہیں ٹھیک ہے گرمیش ہے سب کچھ ہے لیکن یہ ہے کہ جو امونیاں اکتی ہیں امونیاں اور گیسز ہیں اور اس کے ساتھ آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور بڑے کی بھی اکلائی ان کو عزت دیں احترام کریں پلیز یہ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا وہ لوگ جو میرے پروگرامز دیکھ رہے ہیں پلیز میری باتوں پر کان دریں گو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کوڈ کرتا ہوں اور اس میں بھی ہمیں تعلیمات دی جاتی ہیں کہ اپنے بزرگوں کا خیال کریں ان کی عزت کریں احترام ان کو ساری ساہولتیں دیں دعاوں میں یاد رکھیں پریماللہ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تانے دینے والا لانت کرنے والا فہش بکنے والا اور زبان دراز نہیں ہوتا میں ترمزی سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیماللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان نوقات پر 0333 5121879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ